اے گئیس ویلکم بیک ٹو انادھر گیم پلی ویڈیو سو ہم دوبارہ سے کھلے جا رہے ہیں ایم پیل پر ون جر ون پور میں اینڈ گائیس جے گیم پلی ہمیشہ کتھ رہا کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سو گیم پلی مش اینا تو کوچھ کرنا کوئی سکتے ہیں ایک لائک اور سبسکرائب جو کرنا اکی سو گائیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی کے ہمارے پاس کافی اوپی کارڈا پیور سکوینس ہے اینڈ ٹو جو کر رہے ہیں سو آئی ٹھنگ ہم ڈیکلیر بھی کر سکتے ہیں اوکے اینڈ گائیس ہمارے پاس کلوڈ ہے سو آجو کر رہا ہے سو اب ہم نکا دیتے ہیں ڈینڈ میں سکو کیونکہ ہمیں ڈیکلیر کرنے کے لئے چاہیے ڈی ٹو ویلیڈ کارڈ دیکھتے ہیں آتے ہیں یا پھر نہیں یا پھر آل پر ڈاوپ کرتے ہیں اوکے آل پر ڈاوپ کر دیتے ہیں اینڈ دے ہو گائیس اس بندے پاس ٹو جو کر دے پھر بھی اس بندے دروپ کر دیا بھائی اتنا مطلب سیپ لے کرنے والے ہیں یہاں پر پلئیر خیر کوئی نہیں گائیس اگین کارڈ ڈیسٹیوڈ ہو چکے ہیں ڈسپار ہمارے پاس اونلی ون جو کر ہے سو بیسکلی ہم یہاں پر ڈاوپ ہی کریں گے رسک لینے کا چانس بنتا ہے ہی نہیں اگر پھر سکوانس رینج ہوگی اوپن ایک سے تو رسک لے سکتے ہیں لیکن گائیس جو رائیڈ پیار ہے یہ بندے دروپ کر دیتا ہے سو بھی دروپ کر دیتے ہیں دیکھو گائیس اس بندے کے پاس جی آسا تھا تھا ٹین نہ آسکتا تھا سین نہ آسکتا تھا اوپشن تو کافی سائے تھے لیکن پھر بھی اس بندے نے دروپ کر دیا دیکھو شاید اس بندے کو ایسا لگ کر رہا ہوگا کہ اس بندے کے پاس کافی اوپی کارڈ ہیں میں آئی مین میں گائیس ڈیلر دیتے ہیں پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ اگر ڈروپ کر دے گا تو یہ بٹ ایسی سکپ ہو جائے گی لیکن گائیس یہ بندہ پلے کرنے لگ جاتا ہے سو گائیس کرتے ہیں ہم بیٹ سکپ دیکھتے ہیں کون ہم دے دیکلیر کرتا ہے اوکے سو فائنلی گائیس جو سیکنڈ لیٹ پیار ہوتا ہے یہ بندہ دیکلیر کر دیتا ہے ان جو ڈیلر ہوتا ہے یہ بندہ ہونلی فورٹین پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے چلو کوئی نیس بندے کے اور ہمارے سمتنگ سی ایکولی پوائنٹ ہیں اگر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیسے کارڈ آتے ہیں اوکے سو اگین گائیس کارڈ ڈسٹیوٹ ہو چکے ہیں ان جس پر ہمارے پاس کافی اوپی کارڈ ہیں پیور سیکوینس ہے انڈ گائیس سینڈ سینڈ کا سیٹ رینج ہو چکا ہمارے پاس سو ڈکلیر کرنے کے لیے ہم کو چاہیے ٹو ویلیڈ کارڈ ویسے ہمارے پاس ہائی کارڈ ہیں اگر بندہ ڈکلیر کیا تو ہمارے بھائی 34 پائنٹ لگ جائیں گے ویسے ہم نے ڈکلیر کیا تو ہمارے لیے کافی ایڈوانٹیج ہوگا سو دیکھتے ہیں انڈ ڈکلیر کر پاتے ہیں یا پھر نہیں انڈ گائیس دیکھو سیکنڈ لیفٹ انڈ لیفٹ پر پلے کر رہے ہیں دونوں رائٹ پہ دیکھتے ہیں پلے کرتا ہی نہیں یا پھر ڈوب اوکے ایک بند نے ادھر ڈوب کر دیا انڈ گائیس 34 پائنٹ لگ بندہ پلے کر رہا ہے اوکے بندے نے کوئی نکالا ہے کوئی نہیں پک کر لیتے ہیں انڈ گائیس اب ہم نکال دیتے ہیں ٹین کو کہ ہمارے پاس کنے والے ڈائسو سیکٹر سگڑ کر دیتے ہیں لیکن گائیس یہ بندہ ٹین کو پک کر لیتا بھائی انڈ گائیس ڈائمن ٹین اس بندے کے پاس نکلا ہے جو ہم کو نیڈ تھی خیر اب کیا کر سکتے ہیں اوکے بند نے کنگ نکالا کوئی نہیں کروڈے سے ہی کٹ پک کرتے ہیں اٹھ کنگ تو ہمارے پاس ہا ہے اس وقت پک نہیں کر سکتے انڈ گائیس ہمارے پاس تھری آ چکا ہے سو اب میں سو چاہوں گی فور نکالو یا پھر کنگ کو نکالو چلو کنگ ہی نکال دیتا ہوں لیکن یہ بندہ کنگ کو پک کر لیتا ہے میں سو چاہتا کہ یہ بندہ ڈیکلیئر کرنے والا ہے لیکن ابھی تو نہیں ہوا گائیس گل سین ہوگا ہمارے ساتھ تو انڈ دے ہو گئیس یہ بندہ فائنلی ڈیکلیئر بھی کر دیتا ہے وہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے کنگ نکال دیا نہیں تو ہمارے لگ جاتے ٹونٹی پوائنٹ انڈ دے ہو گائیس اس بندے کے کارڈ کتنے اپی تھے ویسے دیکھتے ہیں جو اس بندے کے ٹو پوائنٹ لگ گئے ہیں جو ہمارے لیٹ میں بندہ بیٹھا ہے اس نے جو ٹو والیڈ کارڈ پک کیا تھے دیکھتے ہیں اس نے اس کا کیا کیا تھا اوکی سو گین گائیس کارڈ ڈیٹیوڈ ہو چکے ہیں اس بار ہمارے پاس پیور سکوینس تو نہیں ہے ٹو جو کر رہا ہے انڈ گائیس دیکھو اس بندے نے ٹین کا سٹریں کیا تھا انڈ ہرٹ کنگ کے ساتھ پیور سکوینس نہیں کی تھی اگر ہم ہرٹ کنگ نہیں نہ ڈسکارڈ کرتے تو یہ بندہ ایٹی پوائنٹ سے لاؤس ہو سکتا تھا انڈ گائیس یہ بندہ اس راؤنڈ میں شاید ایلی میٹ بھی ہو جاتا ہے خیر اب کیا کر ساتھ ہوگی کلتی کوئی نہیں گائیس اب ہمارے پاس آ چکا ہے جے پک کر لیتے ہیں سو سکس نکال دیتے ہیں انڈ گائیس یہ ہو یہ بندہ سکس کو ہی پک کر لیتا ہے بھائی ہم نے تو انڈی نویلیڈ نکالا تھا شاید اس نے سیکنس رینج کی ہو بھی یا پھر ویلیڈ کارڈ رینج کیا ہوگا کچھ کہا نہیں سکتے اوکے بندہ نے جے نکالا کوئی انکلوڈر سے کٹ پک کرتے ہیں انڈ گائیس ہمارے پاس 7 آ چکا ہے سو ٹین کو نکال ہی دیتا ہوں اوکی ویسے ہی بنتا ہمیں فالو تو کرتا نہیں ہے سو نویلیڈ کارڈ ہی نکالنے پڑیں گے اوکے انڈ گائیس دیکھو ٹین جس کارڈ کے ہمیں وہ یہ دکھو ڈیلر نکال کے دے رہا ہے سو بندے کو انڈ گائیس دیکھو اگین ایک اور ٹین نکل چکا ہے سو اب تو ہوپ ہے اونلی سپیٹس میکنگ کی اوکے واو گیا بات ہے انڈ گائیس ہمارے پاس فائنلی سپیٹس کنگ آ چکا ہے انڈ گائیس ہماری پیور سیکنس رینج ہو چکی ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں ہرٹ ہمیں ایٹ کو کیونکہ ویسے بھی اگر ایٹ کے کارڈنگ سکس آگر تو ہم ایک سیکنس اور رینج کر سکتے ہیں ویسے بندہ فولد کرتا نہیں ہے تو کچھ کہا نہیں سکتے اس کا ایٹ گائیس دیکھو سکس بھی اس بندے نہیں نکالا ہے بھائیس ہم میں کیا ہی بولوں مطلب اتنی قسمت خراب ہے ہماری تو آج کیا رکھو ہی نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے اوکے بندے نے اگین گنگ نکالا ہے اس کے پاس ڈبل تھے اوکے گائیس کیا بات ہے ہمارے پاس کلوڈک سے ٹین آ چکا ہے سو اب ہمیں نکال دیتا ہوں سیون کو اوکے گائیس از بندے نے سکس نکالاتا تو سیون پک نہیں کرے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے ایڈ گائیس دیکھو ہرٹ جے کی ہم میں ایڈا اور دیکھو بندے نکال رہے ہیں اولی وان ورے رکار چاہیے گائیس کلوڈ میں سکس جائی آگیں جا پھر کمین اوکے ڈبل اکرین نکالا بندے نے کوئی نہیں کلوڈے سے کرتے ہیں ہمارے پاس کنٹ امد سیون آ چکا ہے سو اسی کو ڈسکرڈ کر دیتے ہیں کی بیاسے بھی ڈبل سیون نے کر چکا ہے سو آئی تک بندہ پک نہیں کرے گا دیکھتے ہیں اوکے لگن گائیس دیکھو بندے نے پک کر دیا سیون کو ایتنگ دیکلیر کرے گا اوکے ایتنگ دیکلیر کرے گا اوکے ایکنس پانی دیکلیر ہوا بھائی only one valid card نکال دے جس سے کہ ہم ڈکلیر کر پائیں بندے card نکالیں جائے دیکھو سیون سے دینے نکالا ہے مجھے لگ رہا گائیس اگر ہم ڈکلیر بھی کرے گا تو بندے پوائنٹ سے لوس نہیں ہونے والے only 2 یا پھر 3 پوائنٹ سے لوس ہونے والے and guys ہم 6 سے نکالتا ہے 6 کو اپک کر لیتا ہے and guys یہ سکتہ فائنری ڈکلیر بھی کر دیا خیر آپ guys کیا کر سکتے ہیں and guys دیکھو second right place کے ساتھ کچھ غلطی سین ہو گیا یہ بندہ دیکھو پیور سیکوینس سے رہنے ہی نہیں کر پاتا اور ڈیکٹ ایلیمٹ ہو چکا ہے and guys دیکھو ہم نے ہرٹ 6 نکالاتا and ڈیکٹ سین نکالاتا اس بندے نے پیور سیکوینس سے رہن کی تھی بھائی صاحب میں کیا ہی بولوں اگر یہ دو کارڈ ہم نہیں نہ نکالتے تو یہ بندہ پیور سیکوینس شاید نہیں رہے کر پاتا خیر guys اب کیا کر سکتے ہیں okay so again guys کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں ڈسپار ہمارے پاس only انیلٹر کارڈ ہیں دیکھو guys 5-6-7 اور 5-6-7 اگر ہم ڈیکٹ سیکس نہیں نکالتے تو شاید یہ بندہ ایلیمٹ بھی ہو سکتا تھا so again guys ہمارے پاس انیلٹر کڑاتے ہیں so drop کر دیتے ہیں and guys دیکھو 45 پوائنٹل بندہ again play کر رہا ہے اگر guys اس بندے نے ڈیکلیئر کیا تو مارٹلی کافی پرولم ہو سکتی کہ اس بندے کے سب سے ڈاؤن پوائنٹ ہیں and guys جو سیکنڈ رائٹ پر اس بندے کے دیکھو 42 پوائنٹ ہیں مطلب ان دونوں بندے کے پوائنٹ انکریز ہونے چاہیے تب جا کے کچھ ویننگ کا ہم کہہ سکتے ہیں and guys دیکھو بندہ only third turn میں ڈیکلیئر کر ہی دیتا 45 پوائنٹل بندہ and guys جو رائٹ پر ہی ہے یہ بندہ only 5 پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہو ان بندوں بس کافی اوپی کارڈ آ رہے ہیں کہ ہمارا تو لک خراب چل رہا ہے مجھ لک رہا ہے so again guys کارڈ ڈسٹیوٹ ہو چکے ہیں ڈسٹیوٹ ہمارے پاس only one job کر ہے so drop بھی کریں گے ویسے کینگ کا ساتھ رہنچ ہو چکا ہے and guys دیکھو اس بندے نے اوپن ڈیسے کارڈ پک کیا ہے so اس سٹے پہ تو میں drop بھی کروں گا okay اگر guys میری پیور سکوینس ہی رینج ہوتی ہے نا تب بھی میرے نا ٹونٹی پلاس پوائنٹ رہیں گے رہیں گے کمکہ دیکھ سکتے ہو ڈبل ایٹ آ ڈبل سیون ہے so ہو سکتے ہیں نا اتنے پوائنٹ ہوں okay so again guys ہم کرتے ہیں بیٹ سکیپ دیکھتے ہیں اکانڈ ڈکلے کرتا ہے okay so finally guys 42.11 بندہ ڈکلیئر کر دیتا ہے and جو ڈیلر ہوتا ہے یہ بندہ پیور سکوینس نے نہیں کر پاتا اور ڈیکٹ ایلیمیٹ ہو جاتا ہے and جو لیٹ پیر ہوتا ہے یہ بندہ only 22 پوائنٹ سلوز ہوتا ہے and guys جو بندہ ایلیمیٹ ہوا ہے یہ بندہ ریجان ہی ہو جاتا ہے guys بندہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی نہ کر کے جاؤں گا مطلب 4 پلیئر ایکٹیو ہیں لیکن پھر بھی بندہ دیکھ سکتے ہو ریجان ہو چکا ہے and guys دیکھو اس بندے کے 78 پوائنٹ ہیں اور ان بندوں کے پاس تو ابھی بھی ٹو ٹائم ڈروکنیک اوپشن ہے اگر ان بندوں کے پاس کارڈ نہیں آئی تو یہ تو ڈروک کر سکتے ہیں لیکن اس بندے کے پاس only one time ڈروکنیک اوپشن اوکی بندے نہیں نکالا کوئی نہیں guys اس ایک ساتھ ہماری پیور سکوینس ارینج ہو چکی ہے سو ہمیں نکال دیتا ہوں ڈائنڈ میں ایس کو and guys 42 پڑنا بندہ دیکھتے ہیں play کرتا ہے یا پھر ڈروک اوکی یہ بندہ play کر رہا ہے ویسے guys دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 30 پوائنٹ ہے ہمیں 10 پوائنٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے and ڈروک guys یہ بندہ 3 نکال رہا ہے بھائی یہ احسان ہوگی یہ بندہ ڈکلیئر کر دے اوکی guys ہمارے پاس J آ چکا ہے سو اسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس J کا کڑنگ سپٹس میں J آ گیا تو ہم ایک اور سیکنس رہیں کر سکتے ہیں اوکی اگر queen آ گیا J کا کڑنگ تو ہم سیٹرن ہی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں آتا ہے یا پھر نہیں and guys یہ بندہ 8 ڈسکارڈ کرتا ہے and 78 پوائنٹر بندہ کلو ڈسکارڈ پی کرتا ہے and guys فائنلی اونلی سیکنڈ ڈرمین ڈکلیئر کر دیتا ہے بھائی ساو گلہ سین ہو گیا and guys 42 پوائنٹر بندہ and ہم دونوں ایک ساتھ ایزی ایلمیٹ ہو جاتے ہیں guys گلہ سین ہو گیا بھائی